موسیقی لکھنا ایک لیکھک کی عادت نہیں بلکہ ضرورت ہے کیونکہ بہت سی باتیں وہ کہہ کرنی لکھ کر بیان کرتا ہے نمشکار میں آنے لگرول آپ کے سوال کارکم میں آپ کا سواہت کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ ہیں ہندوستان کے مشہور آثار دبی پرکاش جی دبی پرکاش جی آپ کا بہت بہت سواہت ہے ہمارے کارکم میں بہت دنیواد سر بہت دنیواد بلانے کے لیے نیا سال مبارکو دبی جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کب سے رائٹنگ میں ہیں جو آپ بکس لکھتے ہیں یا فلمی جو کچھ بھی لکھتے ہیں تو یہ آپ کی کیا پیشن تھا اسپریٹ تھی گوڑ گفت تھی کیا تھا تو ایسا گوڑ گفت تو میں مانتا نہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے میں ایکشلی چھوکی گھر میں پڑھنے کا بہت زیادہ ماحول تھا گھر میں پچھپن سے ہم لوگوں نے کتابیں دیکھیں پیتا جی سرکاری نوکری میں تھے تو گھر میں کن جنرل ہر طریقے کی کتابیں تھیں ماتا جی بہت پڑھتی تھی ہو چاہے منورما ہو گری شعبا ہو اور پیتا جی رجنیش سے لے کے جو لیٹریچر تھا وہ سب کچھ پڑھا کرتے تھے تو نیچنلی جو ہم لوگ کے لیے ویڈیو گیم آج کل کے بچوں کے لیے ہمارے لیے وہ کتابیں ہوا کرتی تھیں اتنی زیادہ کتابیں تھیں کہ کبھی نہ کہ بھی تو آپ پلٹ ہو گئی کبھی پڑھنے کے لیے بولا نہیں جاتا لگھر میں ایک لائبریری تھی اس کا آپ نے یوز کیا جی 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 لائبریری ہاں مطلب اس کو فارملی لائبریری تو نہیں بولا جائے گا لیکن کتابیں مطلب ہم لوگ کے ڈرائنگ روم میں پڑھی رہتی تھی اسے بہت زیادہ اور کوئی آتا تھا تو کوئی میکزین اور انڈیا ٹوڈے جیسے آتی تھی تمام جتنی چیزیں اس سمیں ہوتی تھی وہ آتی رہتی تھی اور سائیتھک میکزین بھی آتی تھی تو وہ کبھی نہ کبھی آپ پلٹ ہو گئے لیکن کبھی چکی میں رائٹرز کو اور پیتا جی چکی سرکاری نوکری میں تھے اور جس لیویل پہ تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ اگر یہ ان رائٹرز کو پڑھ رہے ہیں تو مطلب رائٹر کو بہت بڑی بات بتا رہے ہوگی یہ میرے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ کوئی بہت بڑی لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ رائٹرز پڑھتے ہیں آپ کا ایک ڈریم تھا کہ ایسا رائٹر بھی کوئی ہوتا ہے جو عام لوگوں سے اٹھ کر ہوتا ہے ہم لوگوں سے اٹھ کر ہوتا ہے اور جس کو بڑے بڑے ادھکاری لوگ پڑھتے ہیں ہم سے فرق ہوتا ہے ہم لوگوں سے فرق ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے تھے بچپن سے کی روچ سبح جب پیدا جی اٹھتے ہیں تو دس لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے گھر کے باہر ان سے ملنے کے لیے سرکاری نوکری میں اور اگر ایسا آدمی بھی کسی کی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کو اس سے تو زیادہ ہی پتا ہوگا بہت بہت بڑے آپ کے سوچ رہی ہے شروع میں یہ تھوٹ آپ کے مند میں اس سمیاد چکی تھی جی جی تو مجھے لگا تو میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ رائٹر بنیں گے یا ایسا رائٹر بننا کیا ہوتا ہے لیکن کیا جب بہت پڑھ لیتے ہو اور ایک ہر عمر کے ساتھ ایک بیچائن ہی آتی ہے جیسے جب بیس سال کے ہم لوگ کالج بے تھے اور میں پرائیویٹ کالج سے انجینئرنگ کر رہا تھا تو ایک 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 ایسا کریئر نہیں دکھتا تھا کوئی مجھے کہ آرے کوئی بہت اچھا کریئر آگیا ہے ایسا لگتا تھا کہ آرے تو جل سے پوری دنیا سافر میں آرہی تو ہم بھی بنائیں گے اس طریقے سے کریں گے میں نے نوکریہ ڈھونڈی نوکری ملی نہیں کچھ ایک جگہ لگی بھی نوکری لیکن پھر کچھ من نہیں لگا تو پھر وہاں پہ اس سے پہلے جب کالج میں کچھ ایک ایسی بات آئی کہ کچھ دوست پلے کر رہے تھے میرے اور یہ ہوا کہ بھائی یہ پلے لکھ دو ہمارے لیے تم تو دن بھر کتابیں پڑھتے ہو اور میری بھی عادت ہو گئی تھی کتابیں پڑھنے کی تو وہاں پہ جب پلے لکھا اور ایک گیاں چترویدی صاحب ہیں رائٹر واتفردیش میں تو ان کی کتاب تھی ایک دنگے میں مرگا اس کتاب سے ایک ایسے ہم نے چورایا اور اس کو اپنے حساب سے چوری کر کے بنا دیا یہ دو سار تین کی بات ہے جی تو وہ پہلا جو میں نے وہ کیا پلے ہم لوگوں نے لکھا اور میرا دوستا مکتیش مشرام دونوں نے ملکے لکھا اور وہ جب لکھا تو کالج میں آپ یہ دیکھیں کہ میں ٹویلت کے بعد میں نے دو سال انجنیرین کی تیاری کی تھی اور ایک پرائیویٹ کالج سے پڑھ رہا تھا اور جب پلے میں نے لکھا اور ایکٹنگ کری تو وہاں پہ سات سو اٹھ سو لوگوں نے آڈیٹوری میں جب تالی بھجائی تو لگا کہ ہاں مطلب میں فیلیر نہیں ہوں مطلب یہ کچھ مجھے ایک چیز پتا ہے جو باقی لوگوں سے میں بہتر کر سکتا ہوں تو آپ نے کیا چیز کیا ہوگی جو آپ نے پلے لکھا جو پہلے بکسوں کا جو ریکارڈ تھا اس سے پہلے ہوگی جی 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 جب آپ بہت پڑھ لیتے ہو تو آپ کو ایک ایک بچائنی ہوتی کہ ہم میرے کو کوئی ایسی بات پتا ہے جو میں سب کو بتا دوں بات پتا ہے تو اندر کا ایک تھا اور وہ بتا کے ایسا لگتا تھا کہ میں ہلکا ہو گیا یہ میں ایک ایک ایسی بات پر آنے لیکن پھر بھی فول ٹائم رائٹر بننا ایک بہت لمبی جرنی ہے اس کے بات بھی تو وہ پھر نکلا کالیج سے پھر میں نے لوگوں کے لئے لکھنوں میں ایک ایجنسی کے لئے ایڈز لکھے جو کچھ ٹی وی پہ آئے پھر اس کے آگے گیا پھر ایم بی اے کرنے چلا گیا تو وہاں پہ پلے لکھے پھر لمبے پلے لکھے گھنٹے کے لکھے پھر کچھ دو اس میرے شارٹ فلم منا رہے تھے کیونکہ آپ اس سرکٹ میں آتے جاتے ہو تو انہوں نے کہا ہمارے لیے لکھ دو میں نے یہ نہیں سوچا کہ پیسہ کیسے آئے گا میں نے سوچا کہ میرے کو مزا آ رہا تو میں کرتے جاؤں مطلب پریکٹس کرتے جاؤں کرتے جاؤں کام کو انجوئی کیا آپ نے جی تو پھر ایک فلم میں نے لکھی 2011 یا 12 میں وہ پیوش مشرا اور سوارا بھاس کرتے اس میں تو وہ میں نے لکھی وہ بھی اتنی ان کو اچھی لگی کہ وہ لوگ فری میں کرنے کو تیار ہو گئے وہ فلم وہ فلم پھر دبے میں چل گئے ریلیس تو نہیں ہوئی لیکن اس نے یہ کانفیڈنس دیا کہ ہم لوگ دیکھتے تھے پیوش مشرا کو فلموں میں اور ان کے گانے سنتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ تھیئٹر کے کتنے بڑی پاسنیلٹی ہے اور مجھے یہ پاورفل بات لگی کہ میرا لکھا ہوا اتنا بڑا ایکٹر کوئی بول رہا ہے تو مجھے بہت بڑی بات لگی مطلب لکھنے میں ایک تاکت ہے ایک کریٹیو چیزوں میں پاور ہے لیکن چونکہ ایم بی اے کے بعد میری نوکری اچھی جگہ لگ گئی میں قائدے کی جیسے میں نے سم وائس سے جب ایم بی اے کیا تو آپ ایک ریگولر نون ڈال تیل والی جو ایک دنیا داری میں فستے ہیں تو اس میں فسا رہا لیکن پیرلل یہ سب کرتا رہا تو میں سات سال تک وہاں پھر دیرے دیرے اے جی ایم ہوا نوکری کرتا گیا مارکٹنگ میں اور جو بھی آتا گیا لکھتا گیا اور اس دوران لکھنے میں پھر پہلی کتاب لکھ دی پھر دوسری لکھ دی پہلی تو میں نے ایسی لکھی تھی بس کتاب کی بس کچھ قصے تھے لکھتا گیا مجھے خود بھی نہیں بتا تھا کہ لکھوں گا تو اتنا اچھا رسپانس آیا تو میرا آپ کا theme کیا رہا لکھنے میں کیا سبجیکٹ کیا رہا آپ کا مجھے یہ نہیں بولا جاتا تھا کہ یہ دوبے جی کیا لڑکا جو ہے اس کے جیسے بنو کو یہ نہیں بولتا تھا اور میں کو لگتا تھا میرے محلے میں ایسے تمام لوگ ہیں جو ہیرو ہیں لیکن ان کو کوئی یہ نہیں بولتا جیسے ہمارے محلے جو آس پاس کی جو دنیا تھی لکھنا ہوگی پیپر میل کالوں نے کی تو وہاں پہ جیسے ہمارے بال کارتے تھے جنبان میاں کو یہ نہیں بولتا تھا جنبان میاں جیسا بن جاؤ جو بھی ان سے پیسے مانگتا تھا اس کو ہمیشہ پیسے دے دیتے تھے کبھی منا نہیں کرتے تھے اور ان سے لوگ زبستی بھی پیسے مانگتے تھے اور وہ سکوٹر سے جاتے تھے ایک ریجسٹر آفس میں کام کرتے تھے لیکن کوئی محلے میں یہ نہیں بولتا تھا کہ کہ کٹی بہیا جیسے بن جاؤ ہم لوگ کے اگزامپل یہ ہوتے تھے محلے میں کہ ارے وہ ایٹ میں ان کا ہو گیا نا وہ سنگھ ساب کے لڑکے جیسا ہو جاؤ تو میں نے ان سارے لوگوں کی کہانیاں لکھی جو میرے جیسے فیلیر تھے جو مجھے لگتا تھا اور مجھے لگا کہ میں کسی فیلیر آدمی کو بھی مینگنیفائنگ گلاس سے دیکھوں آپ نے اپنے کو فیلیر کیوں مانا فیلیر میں اس سنس میں مانتا تھا کہ میں نے دو سال انجنیگ کی تیاری کری چار سال میں نے انجنیگ کری اور اس کے بعد بھی میں دو سال کچھ نہیں کر پیا تو میں چھ سال دیون میں لگانے کے بعد پائیس تیس سال کی عمر میں میں اس جنچر میں تھا جہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں تو میں اس مومنٹ پر اپنے آپ کو میں ان لوگوں سے بہت ریلیٹ کرتا تھا حالکہ میں نے وہ جو تیس سال بائیس سال کی عمر والی کہانیاں جا کے بعد میں لکھی جب میں سب سے اچھی نوکری کر رہا تھا اپنے دوستوں میں بہت پیسے کمارا تھا لیکن مجھے لگا کہ میں ایک بار اپنے اس روپ کو یاد کروں کہ جہاں سے میں چلا تھا جیسے میں یہ مانتا ہوں کہ گلتیاں جو ہوتی ہیں یا جو آپ کے فیلیر ہوتے ہیں وہ پگڈنڈیاں ہوتی ہیں آپ کو کوئی مٹانی نہیں چاہیے تاکہ وہ آپ کو یاد دلاتے نہیں کہ آپ چلے کہاں سے تھے تو اس چکر میں میں نے ان لوگوں کی اور مجھے لگا ان لوگوں کو تو ہیرو ہونا چاہیے ہماری سوسائیٹی کا جن پر اپنے کے لئے فیلیر والا کنسرپ کام آیا ہے اس سے کچھ پرینڈا ملی جی 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 بہت آیا اور مجھے لگتا ہے میرے جیسے چھکی دیکھیں وہ تو وہی والی بات ہے کہ کلاس میں ٹاپر ایک ہوتا ہے باقی سب تو جیسے ساٹھ لوگ اگر کلاس میں ہے تو ایک آدمی ٹاپ کرتا ہے باقی انسٹ لوگ تو پیچھے ہی رہتے ہیں تو انسٹ لوگوں نے بڑا ریلیٹ کیا میری کہانیوں سے کیونکہ آپ کو بھی جو سیکنڈ بھی آتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایک طریقے سے مانتا ہے میں فرس نہیں آیا جو تھرڈ آتا میں مانتا ہے گیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں ہمیشہ دیکھتا ہے میرے آگے تو اتنے لوگ نے کل گیا تو اس شکر میں بہت لوگوں نے ریلیٹ کیا اور وہ پھر مسالہ چاہے شرطے لاغوں جو شورٹ سٹوریز لکھی میں نے وہ مور اور لنس ایسے ہی جو لائی سی میں کام کرنے والے ایجنٹ کی کہانیاں کوئی سرکاری آفیس میں بابو کی کہانیاں ایک پرائیویٹ کالیج سے پڑے لڑکے کی کہانیاں جس کی ناکری نہیں لگی میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو تچھ کیا وہاں پر جو بیچارے مطلب ان کو کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ ان پر بھی کوئی کہانی لکھ سکتا ہے ان پر بھی کوئی کہانی دیکھ سکتا ہے ایک چیز پوینا چاہتا ہے آپ کے مند میں کوئی سبجیکٹ آتا ہے آپ لکھنا چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ لکھتے ہیں نہیں سبجیکٹ نہیں جسے یہ بہت الگ الگ ہے کئی بار کیا ہوتا ہے آپ کو ایک کریکٹر آتا ہے دماغ میں کہ جیسے ایک میں نے بہت پہلے کہانی لکھی تھی سنگم کیٹر کر کے کہانی تھی جو کیٹرنگ کرتے ہیں اس پوری کہانی میں سنگم کیٹر والے کی جلوہ یہ ہے کہ وہ تیرہی میں بھی کھانا کھلا تھے وہ شادی میں بھی کھلاتے اور ہر کوئی ایک پورا محلے کا وقت طریقہ میں تجھلیس کرتا ہے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ سنگم کیٹر والا کھول ہے تو کبھی کبھی یہ اس طریقے کے تھوٹ آتے ہیں یا پھر کبھی کوئی کریکٹر آجاتا ہے کہ بھائیے کٹی بھائیا کر کے ہیں جو بہت اچھے آدمی ہیں سب کو پیسے دیتے ہیں سب کا خیال رکھتے ہیں اور روز شراب پیتے ہیں لیکن کوئی ان کو ہیرو نہیں مانتا کبھی یہ آتا ہے کبھی کبھی کوئی plot آجاتا ہے جیسے مجھے ہمیشہ سے میرے دماغ میں تھا کہ جو اس دیش میں 20 لاکھ لوگ ہر سال انجنرنگ پاس کر رہے ہیں اس میں سے نوکری لگتی ہے تین یا چار لاکھ لوگوں کی باقی 16 لاکھ بچے جو ہیں وہ سٹرگل کرتے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی ہر سال تو وہ ایک براڈ سکیم تھی کہ مجھے پرائیویٹ کالیج پر کمنٹ کرنا تھا تو اس کے لئے میں نے فلانا کالیج آف انجننگ کیونکہ جو پرائیویٹ کالیج اگر آپ دیکھیں گے تو ہرجہ کے وہ موٹا موٹا ایسے ہی ہوتے ہیں گلگوٹیا انسٹیوٹ اجا کمارگرگ انسٹیوٹ تو میں نے ایک ایسے فلانا کالیج آف انجننگ شرمہ انجننگ کالیج کہانی کا ہیرو ایسی لیمن رہتا ہے ہمیشہ نہیں ہمیشہ تو نہیں لیمن رہتا جیسے پھر بعد میں میں نے ایسی کہانیاں بھی لکھیں جس میں ہیرو کروڑپتی بھی تھا مطلب اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ تیس سال میں ریٹائر ہو گیا تھا تو پھر ایسے بھی لوگوں کی کہانیاں لکھیں لیکن اب چونکہ جب شروع کیا تھا جب فارملی کتاب لکھنا تو اس میں سات سال بیدھ گئے اس پروسس میں تو وہاں پہ اب ہر ایریہ ہر چیز ٹچ کرتے ہو کہ جہاں پہ لیکن جو پرائیمیریلی ایک جو تھیم کام کام کرتی ہے میری کہانیوں میں یا میری نوول میں وہ یہ ہوتی ہے جیسے کہ جیسے پرانے سمیہ میں جب ہم لوگ محلے کلچر میں رہ کرتے ہیں اب تو بہت سارے ملٹی سٹوریز میں رہنے لگے لوگ بومبے دلی لکھناو میں بھی میں بھی میں دیکھ رہا ہوں لیکن ایک نہ محلے میں بہیا ہوا کرتے تھے اور وہ جو آپ کہیں سے بھی ہار کے آئیں کچھ جیت کے آئیں کچھ پریشان ہو کے آئیں اور وہ ایک کندے پہ آپ کیسے ہاتھ مارتے تھے اور آپ پریشان ہو پہ ان کو اپنی پرابلم بتاتے تھے اور وہ کہتے تھے ارے ٹنشن مت لو سب صحیح ہو جائے گا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دنیا کے سارے لٹریچر کا اور ساری اچھی کتابوں کا کام یہی ہے کیا ٹنشن مت لو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا ہم لوگ از ارائٹر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پوری کیاوس میں ایک امید دے پائیں اور امید نہ بھی دے پائیں تو کم سے کم جو پڑھ رہا ہے جو کنزیوم کر رہا ہے جو جان رہا ہے اس کو یہ بتا پائیں کہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا تو مومید ہاروں مطلب کہیں نہ کہیں ایک لائٹ ہے کہیں نہ کہیں کوئی اجالہ ہوگا تو مجھے لگتا ہے یہی سب سے بڑی سرویس میں کر سکتا تھا کہ میں کوئی بھی جو میری کتاب پڑھے اس کو ایک ہوپ ملے یہ دنیا اتنی خراب ہے دیکھیں آپ میڈیا میں ہیں ہم لوگ جب سوبہ اخبار کھلتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ خبریں ہم نگیٹی بھی پڑھتے ہیں کوئی بہت اچھی خبریں تو اس میں ایسا نہیں پڑھتے بڑی اچھی خبریں آرہو بہت اچھی بات ہو گئی لیکن میرا تھاٹ پرسنس یہ تھا کہ میں کم سے کم اس پورے کیاوس میں جو بیس پرسنٹ اچھی خبر ہیں ان کی جگہ بڑھا دھو تھوڑا سا اس کو بچا کے رکھو اس میں لوگوں کا وشواس بنا رہا ہے ایک دوسرے کو مدد کرنے میں ایک دوسرے کی help کرنے میں جیسے کوویڈ کے سمیہ میں ہم لوگ اس لئے survive کیے کیونکہ لوگوں نے out of the way جا کے بھی ایک دوسرے کی مدد کی جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے ان لوگوں سے مدد کرنا سچائی کو دکھانا چاہتے ہیں یا صداربادی پرکھریہ کو کرنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں صداربادی تو میں کیونکہ ایک راستہ بتا سکتا ہوں میں کچھ ایسا پروشن تو دے نہیں سکتا میں کیونکہ بتا سکتا ہوں کہ ہر آدمی کی سمبھاونا ہے سہی ہو جانے کی وہ باقی جیسے اس کو ایسے سمجھائیں کہ اگر میں کوئی کہانی لکھ رہا ہوں چور کی اور وہ چور نے ایک بینک میں ڈکیٹی ڈالی مللہ مالی ایک ڈکیٹ نے ڈالی ایک اکیلی انہوں نے پکڑا گیا دیکھیں پولیس والا اس کو کیسے دیکھتا ہے وہ بولے گا کیا رہے اس نے چوری کی اس پر تفاہ 420 لگے گی ایک جج اس کو ایسے دیکھے کہ اچھا 420 لگی اچھا اس پر دیر سال دس سال کی سزا ہوگی ایک وکیل اس کو ایسے دیکھے گا وہ اس بینک سے لون مانگنے گیا اس کے بچی کی علاج کے لیے اور بینک نے لون نہ دیا اور اس نے وہ چوری کیا ہو سکتا ہے کل کو یہ ہو جائے کہ جیسے دن وہ جویل سے نکلا اس دن اس نے بینک میں دوبارہ چوری کی اور اس دن اس نے سارے پیسے لوٹ کے وہ ان لوگوں میں باٹ دیئے جن کو ان پیسوں کی ضرورت تھی ہمارا ایسے رائٹر کام یہ ہے کہ ہم اس چور سے آپ کی دوستی کرا دیں اس کو آپ کا بیسٹرینڈ بنا لیں پھر صحیح غلط کا فیصلہ آپ اپنے آپ لے پائیں ہم صحیح غلط کا فیصلہ تھوپے نہیں کسی پہ بھی تو یہ ہے لیکھا کہنے کا جو مہتوہ کرتا تھا کہانی کے روپ میں آج جیسے وہ کبھر یوک کے ساتھ رہتے ہوئے صرف فلموں تک نانی اسیمیت رہ گئی نہیں ہے آدمی ایمال اور لیٹریچرل کتابیں یہ چیز نہ کھریدتا ہے نہ پڑتا ہے اس کے بارے کیا کرتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے یہ بات اتنی صحیح نہیں رہ گئی میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم لوگوں کی کتابیں ہم تین چار لوگ جو ہیں نلوتپل ہے ساتھ ہیں ہم لوگوں کی کتابیں اب اکے کلاک سے زیادہ بک چکی ہیں جو ہندی میں بہت دنوں بعد ایسا ہوا ہے دوبارہ اور ہم لوگوں کی کتاب جو پڑھنے والے زیادہ تر لوگ ہیں وہ بہت ینگ بچے ہیں جنہوں نے کبھی ہندی زندگی میں پڑھی نہیں تھی وہ انہوں نے کالج میں نے اسکول میں نہیں پڑھا جب وہ ڈیڈی اونیورسٹی جا رہے ہیں تو وہ ہندی میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے کوئی ایسی بات کہیں جو ان سے ریلیٹ کرتی تھی ان کی بیچینی کو کنیکٹ کرتی تھی کہیں نے کہیں تو یہ میں مانتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کتاب لکھ کے دسلاک لوگوں کو کتاب پڑھا لیں گے وہ اس دیش میں آج کی ریٹ میں تو سمبھاؤ ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک لاکھ تک ہم آ گئے ہیں تو اگلے چار پانچ سال میں ہم اور وہ نمبر بڑا ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے کوئی فلم آتی ہے اور گاؤں کھیڑے میں سب کو پتا چل جاتا ہے وہ بلیا سے لے کے بامبے تک سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ فلم آئی ہے کوئی بڑی فلم آئی ہے مجھے لگتا ہے کتابیں شاید کبھی بھی اس لیول کا تو فیم نہیں آئے گا وہاں پر اس لیول تک کی ریچ نہیں آئے گی لیکن دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے لوگ جان جائیں گے جب آپ پانچویں چھٹی آٹھویں دسویں کتاب لکھ رہے ہوں گے تو لوگ جانیں گے یہ کوئی ہے اور اس طریقے یہ کوئی بات ہو رہی ہے کوئی حل چل ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں کتابیں کبھی بھی ایسا نہیں تھا جیسے جب پریمچن دکھ رہے تھے تو بھی ان کو ایسا نہیں تھا کیونکہ دیش بھر میں سب لوگ جانتے ہیں وہ دھیرے اور پیرید ٹائم یہ چیز ہوئے کیونکہ کتابیں کیا ہے نا آپ پر پریمچن جی سے کیسے کمپیر کر سکتے ہیں نہیں نہیں میں بلکل کمپیر نہیں کرتا میں آپ کو ایک سمائے بتا رہا ہوں کی جیسے کی جب پریمچن جی لکھ رہے تھے میرا سوال ہے جیسے ملشی پریمچن جی لکھتے تھے جو کتھانک کا ہوتا تھا آپ سوچتے ہیں آپ کا بھی شاہد میں آج کل کے سمائے میں آج کی ریالیٹی جو یہ سمائے ہے دیکھیں ہر لکھک نا چاہے وہ انیس سو اکتیس یا چواتیس جب بھی وہ گئے تو وہ اس سمائے کا سماج کی جو بیچینیاں تھی اس کو لکھ رہے تھے میں دوہزار بیس دوہزار انیس کے سماج کی بیچینیاں کو لکھ رہا ہوں تو اس پوائنٹ پہ تو ہم لوگ مطلب وہ میرے پوروج ہے کہ ہم دونوں لوگ سماج کی بیچینیاں کو لکھ رہے تھے لیکن اس سمائے سماج کی ریالیٹی الگ تھی آج کی سماج کی ریالیٹی الگ ہے تو دیکھ ویس ہر لیکھک اپنے آپ میں ایک دوسرے کا رشدار ہوتا ہے ایک طریقے سے ہم اس کی لگسی کو آگے لے جاتے ہیں کہ انہوں نے اس سماج کی بیچینی کو پکڑ رہا آج ہم آج کی سماج کی بیچینی کو پکڑ رہے ہیں آج کی سماج کی بیچینی میں کسان بھی ہیں ان کی شاید کسان کاعانیوں میں کسان جاہتا تھا ہماری کانیوں میں شاید ویسا نہ ہو ہمارے ساماج میں شاید شہر ہو چاہے کسبہ ہو لیکن میرے سامنے کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گاؤں کو بھی ویسے ہی پکڑ رہے ہیں جیسے انہوں نے اگر پریمچہ انداز ہوتے تو ویسے ہی پکڑ رہے ہیں آپ دھرم کے بارے میں بھی کچھ لکھتے ہیں نہیں نہیں دھرم کے بارے میں کچھ نہیں لکھتا سر میں بہت ہی ملتب آدھارمک تو نہیں ہوں لیکن ہاں لیکن میں چونکہ ملت دھرم کو لے کے میرا کوئی ایسا مجھے لگتا ہے کہ بہت پرسنل چیز ہے وہ گھر کے اندر ہی رہے تو بڑھی آئے اس طریقے سے جیسے لیکھن سے کہتے ہیں کہ سماج کی تصویر پوری طرح سے بدلی جا سکتی ہے وہ آپ کیا اس کے بارے میں کھنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں لیکھن سے سماج تو نہیں بدل سکتا کیونکہ سماج نا دیکھیں ایک ایک آدمی سے مل کے بنتا ہے اور لیکھن اکلوتی ایسی چیز ہے اس دنیا میں جہاں پہ آدمی جب کتاب پڑھتا ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے باقی سارے انٹرٹینمنٹ کے جو میڈیم ہے نا وہاں پہ آپ پانچ لوگ کے ساتھ وہ چیز کنزیوم کر سکتے ہیں جب آپ ہال جاتے تو سو لوگ ہوتے ہیں جب آپ ٹی وی دیکھ رہے تو گھر میں پانچ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کتاب آدمی اکیلے پڑھتا ہے اور جو پریورتن آتا ہے وہ اکیلے آدمی سے ہی آسکتا ہے کبھی گروپ میں پریورتن نہیں ہوتا کبھی بھی بھیڈ اک ساتھ بدلتی نہیں وہ وہ بدلنے کے لیے آدمی کو انڈیویجول پہ ہی آٹیک کرنا پڑتا ہے تو دائٹ ویز ہر آدمی اپنے حصے کا سماج بدل سکتا ہے تو یہ میرا وچار ہے اس میں کہ ہر آدمی اگر اپنے حصے کی دنیا بدل لے دھیرے دھیرے شاید پوری دنیا بدل جائے لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک کتاب سے اگدم سے سب بدل جائے گا تو وہ کبھی نہیں ہو جانا لیکن ایک چیز بس میں اس میں اور جوڑوں گا کہ جیسے کتاب یا لیٹریچر کا جو کام ہے جیسے جو تھل سینا وائیو سینا اور جل سینا جو ہوتی ہے تو جو ہوایی سینا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کئی بار جب بم گراتی ہے تو وہ تھل سینا کے لیے ماحول تیار کرتی ہے کہ پریورتن آئیں ہوای سینا یہ نہیں ہے جو ایک طریقے سے جو ہم بم گراتی ہے وہ اس طریقے کا شاید ماحول تیار کر رہے ہیں کہ باقی سماج میں باقی چیزیں اس کو ایک دن بدل دیں لیکن آپ یہ بولے کہ ہم نے پورا پریورتن کر دیا تو ایسا کبھی کوئی کتاب سے پہلے کھانیاں جو ہوتی تھی اس میں کچھ کنٹینٹس ہوتے تھے کچھ سبجیکٹ ہوتا تھا آز کچھ بھی کھانی کے نام پر زیرو ہے پھر ہی بھی فلم بن جاتی ہے تو اس میں کیا لیکھوں کو بھی کمی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ابھی تو بہت اچھی مجھے لگتا ہے کہ پچھلے دس سال میں اتنی اچھی چی نئی نئی کہانیاں آئی ہیں جو پہلے سمبھو نہیں تھی بیچ میں مجھے لگتا ہے نائنٹیز ایک ایسا فیس تھا جہاں پہ کہانیوں کے دم میں ریپیٹ ہو رہا تھا اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اس سمیں امیتاب بچن ونوت خننا جیتین سب لوگ ہیرو بوڑھے ہو رہے تھے اور ایک نیا ہیرو کا جنم نہیں گوا تھا تو وہ ایک لل فیس تھا تھوڑا تھا جہاں پہ ہوتا لیکن ابھی اچھی ریٹ پہ مجھے لگتا ہے جس طریقے کی کانیاں بھی کاغذ نان کی آرہی ہے فلم اور بہت ہی ریلیمنٹ ٹاپک ہے بہت ہی مجھے جن کو عمرت گھوشت کر دے جاتا ہے جو عمرت تک کر کے پورا پورا ایک وہ ہے تمام ایسی کانیاں جیسے جو اب آرہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا ٹیسٹ بدل گیا ہے آپ پچھلے لوگ ڈاؤن میں دیکھیں جس طریقے کی کانیاں چلی ہیں جیسے سکیم کر کے کمارے دوست ہے بابا وشال نے اس کا جو انہوں نے ہی لکھا ہے اس میں ڈائلوگ اور تو وہ دیکھیں سکیم کی کانیی حرشد بہتا کہ جو کانی تھی وہ بہت ہی موجو کانیاں کہ شیئر مارکٹ میں لوگ پیسہ گوا تھے ہیں آج بھی گوا رہے ہیں تو وہ کانیاں کہیں جا رہی ہیں وہاں پہ کوئی لف سٹوری نہیں ہے وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے لوگوں کا اور ٹیسٹ بڑیا ہوا ہے کہانیوں کے ٹم میں اور لوگ بڑیا چیز ڈیمانڈ کریں گے تو اور بڑیا چیز ازا رائٹر ہمیں مہنت کرنی پڑے گی آپ جو آپ قدی کے علاوہ پدمیں بھی لکھتے ہیں میں اس میں پویٹری بھی لکھتے ہیں نہیں پویٹری بھی لکھتا ہے کبھی جب کامرشل کام آتا ہے تو جنگل ونگل لکھ دیتا ہوں لیکن ایسی تچ پویم ابتتی نہیں لکھتا مطلب وہ اب مہنت لگتی ہے مجھے اس میں کرنے لکھا آپ پوری طرح سے آپ کا یہ پوری طرح سارے پروفیشن ہے آپ کا یہ لکھتا ہے جی 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 تو میں کئی سارے آڈیو شوز کر رہا ہوں جو آڈیبل کے لیے ہیں جو ابھی ایک لانچ بھی ہوا ہے میں نے ایک ممبای لوکل پر ایک شو میں نے کیا تھا میرے ساتھ راکیش کائیس تک رائٹر انہوں نے لکھا تھا جنہوں نے موورس ان شیکرز اگرے بھی لکھا تھا ایک سمیں پہ اور وہ ممبای لوکل میں جو ہم لوگوں نے جو کہانیاں سنائیں اس میں تو اس کا میں کوئی ایک لائن میں بتاتا ہوں تھوٹ یہ تھا کہ جسے ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ یا میں مانتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے آپ میں کتاب ہے اور اس لحاج سے ممبای لوکل جو ہے وہ اس دنیا کی سب سے بڑی چلتی فرتی لائبری ہے تو ہم نے یہ کنسیٹ پہ دل لوکل نام کا ایک شو آڈیبل پہ بھی آیا ہے ابھی جس لانچوا ایک مہینہ ہوا ہوگا اور بہت اچھا رسپونس آرہا ہے اس کا سیکنڈ سیزن بھی شاید ہم کریں تو اس طریقے کی کہانیا جو ایک بلکل اور وہاں پہ جو دل لوکل ممبای لوکل میں وہ ایک چائے بیچنے والا بھی چڑھتا ہے ہر طریقے کی لوگ چڑھتے ہیں اترتے ہیں ایک کوئی مساج کرنے والا بھی چڑھتا ہے کوئی یوگا سکھانے والا بھی چڑھتا ہے وہاں پہ کوئی ایسے بھی لوگ چڑھتے ہیں جو بیچارے ہیں ریٹائرنے دن بھر ان کے گھر میں ایک ہی بہو ہے ایک ہی کمرا ہے گھر میں تو دن بھر کریں گیا تو ان سارے کریکٹرز کی ام نے کہانیاں اس میں کہی ہے آگے آپ کا دوے جی کیا لکھنا چاہتے ہیں میں تو سر اب آج کل جی رہا ہوں مطلب میں پچھلے ملک کئی سارے جو میرے لیے نیکس لیل یہ ہے کہ میں ایک رائٹرز کی میں تیم بنا رہا ہوں جس میں کچھ لوگ میرے لیے شوز لکھ رہے ہیں ہم لوگ مل کے ہم لوگ ساتھ میں وہ چیزیں اور ویب سیریز بھی لکھ رہے ہیں اور میرا آئیڈیا یہ تھا کہ جیسے جب رائٹر کیا ہوتا بہت انڈیویجوال کام کر کے بہت کم چیزیں کر پاتا ہے اور میرے کوئی لگتا تھا جیسے ایک بہت چیز پریولینٹ ہے چونکہ میں نے ایک چینل کے لیے کہانیاں سنتا بھی تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارا گھوست رائٹنگ چلتی ہے تو مجھے رہا کہ فارمالی مطلب آپ اس گھوست رائٹنگ کی بجائے ہر لیکھک ملے اور وہ لیکھک لوگ مل کے ساتھ میں کانٹنٹ اچھا بنائیں جو کانٹنٹ ہو جس میں یہی ہے کہ میں اپنے رائٹرز روم کے تحت تمام طریقے کے ایکسپریمنٹ کروں اور وہ بھی ایکسپریمنٹ کروں جو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں کرنے میں ملہ ایسی کانیاں جو میں خود اکیلے نہیں لکھ پاتا لیکن شاید میں دولوں کی مدد سے وہ ویسے پروجیکٹ بنا جی 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 تو میرا یہی ہے کہ میں اپنے رائٹرز روم کے تھرو ہی ہم ویب بھی لکھے ہیں ہم جیسے اوڈیو شو ایک لکھ رہے ہیں اس کے ریکارڈنگ میں اگلے دس دن بات کرنے والا تو ہم لکھ چکے ہیں ایک شو اور وہ جلدی آئے گا تو ایسی ہی اور ہر فیلڈ میں کریں اور زیادہ کام کریں مطلب میں چاہتا ہوں کہ میرے جیسے پانچ لوگ اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں جن کا فول ٹائم کریئر رائٹنگ ان سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ اچھا ہے لکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا سمیں اور خاص کر کے جو بھی small town انڈیا ہے ہندوستان کے جو چھوٹے شہر ہیں خاص کر کے metro کے علاوہ مجھے لگتا کہ آپ ان شہروں میں ہے تو آپ نے شہر کو اس ماحول کو اپنی بولی کو اپنی بھاشا کو اگر آپ صحیح سے observe کرتے ہیں اور آپ observant ہیں اس کو لے کے تو آپ کے لیے رائٹنگ بہت ہی اچھی دیکھئے اب لوگ اور اور چھوٹے شہروں میں جاہر ہیں کہانیوں کو ڈھومنے کے لیے بڑے شہروں میں کانی ہیں ختم ہو چکی ہیں کی جا سکتی ہیں لیکن آپ اگر چھوٹے شہر سے آپ کے لیے اتنا ہی موقع ہے جیسے پہلے جو چیز ہم لوگ پندرہ سال پہلے جانے کہ میں جازیپور سے آتا ہوں یا میں بنارس سے آتا ہوں تو میں سوچتا تھا کہ میں دلی جاؤں نہ تو میں دلی والا ہو جاؤں لیکن آج کی ڈیٹ میں امپورٹنٹ یہ کہ آپ بنارس کے ہیں آپ دلی جاتے ہیں آپ امبے جاتے ہیں تو آپ کا بنارسی پن بنا رہے ہیں آپ کی اس بات پہ پوچھ ہوگی جو پندرہ بیس سال پہلے لگتا ہے کہ ایڈوٹائزنگ میں جو لوگ جاتے تھے ان کو اپنا شہر مٹانا پڑا تھا تھا اب مجھے لگتا ہے آپ اپنے شہر کو بچھا کے رکھیں گے تو آپ بہتر لکھک بن پائیں گے اور بہتر کہانیاں سنا پائیں گے لوگ انتظار کر رہے ہیں چھوٹے شہروں کی کہانیاں سننے کے لیے کیا آپ کوئی چیز ایسی نہیں چاہیئے ایک عام آدمی کی ریس تک پہنچیں چھوٹی کتاب ہو جو لوگ اس سمیل لکھن سے بلکل یا پڑھنے سے دور ہو چکے موبائل کے جمانے میں کچھ ایسی میٹریل جو ہر آمی تک پہنچیں آسانی سے نہیں بلکل سر وہ اس طریقے کا جیسے کھوشش یہ ہی ہے لیکن کیا ہوتا ہے جیسے میں جس طریقے کی کہانیاں لکھ رہا ہوں اس میں آم آدمی تک پہنچنے میں میرے لکھنے کا دوش نہیں ہے بھی دیسٹریبیوشن چین پوری ہل چوکی آپ دیکھئے جس بھی شہر میں آپ ہو وہاں پہ کتنی کتاب کی دکانیں رہ رہی ہیں وہی تک پہنچنے میں تو سر اس میں کہا ہے نا وہ پورا کپورا ایکو سیسٹم کی جو زرورت ہے وہ دیسٹریبیوٹرز کو جو پبلیشر سے ان کو جوائنڈیفر جیسے میرا تو یہ تھا مرہ تو یہ تھا مرہ تو کئی کئی پبلیشر سے بول چکا ہوں جو دیش کے بڑے 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 پبلیشر سے کہ جہاں پہ کتاب کی کورس کی دکانیں ملتی ہیں نا وہاں پہ فکشن کتابیں میٹھتا جا رہا ہے اب جسے پہلے ہم نے دیکھتے تھے کہ نیوز پیپر میں بھی کچھ کارٹون یا اس طرح کے آتے تھے کانیاں وہ سارے ختم ہو چکے ہیں نہیں نہیں اب کچھ میں آتے ہیں کچھ میں نہیں آتے ہیں بہت سارے مطلب جسے لیکن یہ ہے کہ جیسے بار کے لچپن جیسا جیسے ہم لوگ ان کے فین تھے ان کے کتابیں بھی الگ سے خرید پڑھتے تھے اب ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو فالو کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ کام نہیں ہو رہا جیسے ڈیجٹل دنیا میں ایسا بہت سارا کام ہو رہا ہے میں کئی سارے فالو کرتا ہوں جیسے گاربیج بین کر کے ایک پیج ہے وہ فالو کرتا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ شاید اکبار میں نہیں آرہا تو اتنا بڑھا نہیں لگتا لیکن ڈیجٹل دنیا آپ نے آپ میں کہ سپیس بنا رہی ہے جو چیزیں کھو گئی تھیں وہ سب کا سپیس بنا جا رہا ہے ہماری درشا کو بلئے کچھ کہنا چاہیں گے نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی درشا کسی دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ جس بھی جگہ آپ رہتے ہیں اور آپ کوشش یہ کریں کہ سال بھر میں اپنے محلے میں اپنی کالونی میں اپنے آس پاس اپنی سوسائیٹی میں بچوں کو چار یا پانچ کتابیں ان کی ماتر بھاشا کی دیں جو بھی ان کی ماتر بھاشا ہے پڑھنے کے لئے انگریزی تو وہ پڑھ لیں گے کوئی اس میں کورس میں بھی پڑھ لیں گے لیکن ان کو اس سے زیادہ آپ کو کرنا نہیں ہے چار یا پانچ کتابیں دیں اور پھر ایک بھن کی عادت لگ جائے گی اور مجھے لگتا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا چینج ہوگا کہ ہم جس دن بچوں کو ان کی ماتر بھاشا کی کتابیں گفٹ کرنے لگے اور ان کے سوالوں پہ جو بھی پوچھتے ان کے جواب ہیں تو یہ سب سے بڑی سربیس ہوگی ہمارے چینجل کے لئے دو شب دو بولنے چاہیں گے آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم لوگ یہ جو کتابوں پہ باتیں ہیں اور جو لیکھکوں سے باتیں ہیں وہ آپ کے چینجل میں اور بڑھیں گی اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر کتاب جو لانچ ہوتی ہندوستان میں وہ آپ کے چینجل پہ اس پر ایک چرچہ ہو اس طریقے کے غلق پروگرام بنایاں آپ لوگ تو میں امید بھی نہیں کرتا ہوں اور میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ اور وہ لوگ سب سے اچھا پروگرام ہو جائے بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے دو جی بہت بہت دنباس بہت دنباس نمستے